کافی لوگوں نے کمنٹس میں ایک سوال پوچھا تھا کہ جب ہمارے پاس پرتوی ائر ڈیفنس ہے آکاش ائر ڈیفنس سسٹم ہے تو پھر ہم ریشیا سے S400 کیوں خرید رہے ہیں تو آج ہم اسی پر بات کریں گے تو کئی طرح کے ائر ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں اور سب کا جو ہے الگ الگ استعمال ہوتا ہے تو ایک ہی ائر ڈیفنس سسٹم سارے کام کر لے ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم کٹیگرائز اگر ائر ڈیفنس سسٹم کو کریں تو ایک ہوتا ہے very short range air ڈیفنس سسٹم جو کی 5 سے 10 km کے ایڈیے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے short range کا air ڈیفنس سسٹم جو کی 20 سے 100 km کے لیے ہوتا ہے پھر آجاتا ہے mid range کا air ڈیفنس سسٹم جو کی 100 سے 500 km کی رینج کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو آجاتا ہے وہ ہوتا ہے long range ballistic missile system یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ atmosphere کی outer layers پہ کام کرتا ہے اور اس کا effective working radius ہو جاتا ہے 500 سے 5000 km یا اس سے بھی زیادہ تو کون سا air ڈیفنس سسٹم use کیا جائے گا وہ depend کرتا ہے کہ کتنے area کو آپ کو protect کرنا ہے اور دشمن کی missiles کو یا aircraft کو آپ کو کس altitude پر یعنی کس height پر engage کرنا ہے تو اس کے حساب سے ہی ہمیں air ڈیفنس سسٹم select کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلی category پر ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے آجاتا ہے very short range air ڈیفنس سسٹم یہ جو ہوتے ہیں یہ battlefield کے air ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے man portable بھی ہوتے ہیں تو ایک یا دو لوگ اس کو operate کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ picture میں دیکھ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا یہ air ڈیفنس سسٹم ہے تو دشمن کا کوئی aircraft اگر آ رہا ہے helicopter آ رہا ہے plane آ رہا ہے اور آپ اس کو manually shoot down کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اس طرح کے air ڈیفنس سسٹم کا استعمال ہوتا ہے تو ان کی جو range ہوتی ہے وہ 5 سے 10 km کے آس پاس کی ہوتی ہے اور یہ man portable ہوتے ہیں کچھ آپ کو بڑا سا سسٹم نہیں چاہیے ہوتا بڑے سے radars نہیں چاہیے ہوتے اس کو جو ہے ایک یا دو لوگ easily operate کر لیتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں short range air ڈیفنس سسٹم کی اوپر اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس آکاش air ڈیفنس سسٹم ہے ان کا استعمال ہوتا ہے کسی چھوٹے area کو protect کرنے کے لیے جیسے آپ کو کسی air force کا base protect کرنا ہے کسی army کا headquarter protect کرنا ہے سنسد بھابن protect کرنا ہے یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی buildings کو یا کچھ particular areas کو آپ کو protect کرنا ہے تو اس کے لیے ہوتے ہیں اس طرح کے short range جو ہے air ڈیفنس سسٹم یہ جو ہے کچھ missiles کو planes کو aircraft کو engage کر سکتے ہیں short range کا ایک naval variant بھی ہوتا ہے جو کی ships کو warships کو یا پھر aircraft carrier کو protect کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ہے براک 8 جو کی ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے مل کے بنایا ہے تو اس کا جو ہے ایک effective radius ہوتا ہے اس دائرے میں جو ہے یہ operate کرتے ہیں اور usually جو area جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک ship کو warship کو یا aircraft کو protect کرنے کے لیے تو اب بگر ہم آ جائیں mid range کے air defense system پہ تو یہ ہمارے پاس نہیں تھا ایک beach کا جو gap تھا اس کو بھرنے کے لیے جو ہے ضروری تھا تو یہ ہے S400 ریشیا کا جس کو ہم ابھی خریدنے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے 400 km کے effective radius میں کام کرتا ہے 30 km کی height تک پہ یہ engage کر لیتا ہے اپنے targets کو long range کی بات کریں تو یہ ہو جاتے ہیں ایسے air defense system جو کی خاص طور پہ دشمن کی nuclear ballistic missiles کو target کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ہے پرثوی air defense system اور advance air defense system یہ جو ہے حالانکہ حالانکہ ہماری forces میں شامل نہیں کیا گیا ہے یہ ابھی development faces میں ہے حالانکہ development face بالکل last stage کا ہی چل رہا ہے final testing چل رہی ہے تو یہ جو ہے یہ ان کا استعمال ہوتا ہے آپ کو جب بہت بڑا area protect کرنا ہے جیسے کی پورا کا پورا دیش protect کرنا ہے کچھ بڑے شہر جیسے ڈلی مومبئی اس طرح کے تب جو ہے یہاں پہ آپ کا اس طرح کے آپ کو بڑے air defense system کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت ہی powerful x band radar کا استعمال ہوتا ہے جو کی normal air defense system میں نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس ابھی کس طرح air defense system ہے اس پر جرہ گوھر کریں تو ہمارے پاس very short range air defense system کے لیے فرانس کا بنا ہوا ایک system ہے short range کے لیے ہمارا خود کا بنایا ہوا آکاش air defense system ہے mid range کے لیے ہم ریشیا سے S400 خرید رہے ہیں اور long range کے لیے ہم خود ہی develop کر رہے ہیں پرتوی air defense system اور advance air defense system تو یہ جو ہم develop کر رہے ہیں یہ atmosphere outer layer پہ کام کرتے ہیں یعنی دشمن کی nuclear missile ہو وہ اگر ہمیں hit کرنے کی کوشش کرے تو ہم ایٹ موسفیر کے باہر ہی اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو مار گرا سکتے ہیں تاکہ nuclear damage نہ ہو تو یہ رہی air defense system کی بات آپ اپنی بات کمنٹ میں رکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آپ نے مجھے سنا اس کے لیے دھنی واد جائہن اور ساتھ میں آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے سنا ہوں